ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کی اپیسوڈ نمبر 22 میں کیا ہونے والا ہے ناظرین تو جانئے اس ویڈیو میں چینل پر رہا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپیسوڈ نمبر 22 ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم میں آپ لوگ تیکھیں گے کہ جب گھر پر اکیری ہوگی شرجینہ تو اس خطرناک سے محلے کا دروازہ کھٹ 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 کھڑکے گا اور دروازہ نہیں کھولے گی ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ شرجینہ کے والدین جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈپریس ہوں گے کیونکہ ان کا دل دھڑک رہا ہوگا کیونکہ شرجینہ مشکل میں ہے تو اس کی ماں جو ہے وہ اپنے شوہر کو بولتی ہے کہ دل میں عجیب سی فکر ہے شرجینہ کی حوالے سے جس پر اس کا باپ بولے گا شرجینہ کا کہ شرجینہ ایک بہت ہی مضبوطا خدہ لڑکی ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ اپنے لیے کر ہی لے گی ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب بلوسری کرنے کے لیے اس محلے میں جو ہے وہ نکلتے ہیں اس دونوں مصطفیٰ اور شرجینہ تو جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک مائی کے ساتھ جگڑا ہو جاتا ہے اور وہ مائی دھمکی دیتی ہے مصطفیٰ سے کہ میں تم کو دیکھ لوں گے میں اپنی میاں کو شکایت کرتی ہوں وہ آپ کو بتائیں گے جس پر کہے گا مصطفیٰ آپ کا میاں یہاں کا دادا ہے کیا جو وہ ہمیں بتائے گا تب ہی جو ہے وہ شرجینہ اس کو لڑائی کرنے سے منع کرے گی اور گھر لے کر چلی جائے گی ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب عدیل جو ہے وہ اپنے باپ کو رام کرنے کے کوشش کرے گا اور اسے وضاعت پیش کرے گا اور کہے گا کہ اگر بزنس کمیونٹی میں یہ بات جاتی کہ میرا سگا بھائی چوری کے الزام میں ارسٹ ہو گیا ہے تو ہماری کتنی بیزتی ہوتی کیا عزت ارسٹ نہیں کروایا جس پر اس کا باپ کہتا ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بلکل بھی اچھا نہیں ہو رہا اور وہ عدیل سے لڑ پڑتا ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب جو ہے وہ مصطفیٰ اور عدیل کا باپ جو ہے وہ بیٹھا ہوگا تو تب ہی جو ہے وہ مصطفیٰ اور عدیل کی بیگم آئے گی اور وہ اپنے شوہر کو بولے گی کہ رباب نے سب سے زیادہ پیسہ آپ کے علاج پر خرج کیا ہے لاکھوں لوگ آئے ہیں اور آپ جو ہے وہ احسان فرموشی کر رہے ہیں آپ کو اس کی ہی جو ہے وہ کرنی چاہیے جو بھی اس کا جو ہے وہ کہے وہ ہی کرنا چاہیے اس کی ہی بات ماننی چاہیے نصفر کہتا ہے اس کا باپ جی ہاں استفا اور عدیل کا کہ میں جو سچ ہوگا اس کے ہی بارے میں بات کروں گا میں ایسے رباب کی جو ہے وہ طرف داریاں اور مکھن نہیں لگا سکتا تمہاری طرف جی ہاں تو ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب جائے گا عدیل جو ہے وہ رباب کے پاس اس کے آفس میں تو تبیہ رباب کہے گی کہ تمہارا اببہ کی طبیعت خراب ہے تم دیکھو میں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہی تم جاؤ یہاں سے جس پر عدیل کو مجبورا جو ہے وہ جانا پڑتا ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب بولے گا مصطفیٰ اپنی بیگم سے یہاں شہرینہ سے کہ انسان کی جو عزت ہوتی ہے وہ اس کی جیب میں پڑے پیسے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے اگر انسان کے جیب میں پیسہ نہ ہونا تو انسان کی عزت دو ٹکے کی بھی نہیں ہوتی لیکن شہرینہ اسے سمجھاتی ہے کہ انسان کی جو عزت ہوتی ہے وہ اس کی خودداری میں ہوتی ہے آپ کو گیا لگتا ہے ناظرین کہ کیا سروائیب کار پائیں گے اس محلے میں شہرینہ اور مصطفیٰ یا پھر اس کا باب جو ہے مصطفیٰ کا لینے آ جائے گا شہرینہ اور مصطفیٰ کو یا پھر آ جائے گا شہرینہ کے والدین اس کو لینے کے لیے اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا